موسیقی اسلام علیکم میں ڈاکٹر عمر زبیر نی اینڈ سپورس انجری سرجن نیشنل ہاسپٹل لاہور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے فروزن شولڈر جسے میڈیکل ٹرم میں ایڈہیسیب کیپسولائٹس آف شولڈر بھی کہا جاتا ہے فروزن شولڈر کے مریض زیادہ تر درد اور شولڈر کے اکڑاؤ یعنی کے لاؤس آف موشن کے ساتھ آتے ہیں اس مرض کے زیادہ ترشکار چالیس سے ساٹھ سال کے درمیان کی خواتین ہوتی ہیں جن کے اندر اکثر ڈائیبیٹیز یعنی کے شوگر یا تھائیر ایڈ سے مطلق کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے فروزن شولڈر کی بعض دفعہ ہمیں کوئی وجہ نہیں ملتی ہے جبکہ اکثر شولڈر یا اس کے ارد گرد کی ہونے والے ایریا کے اندر کوئی بھی ٹراما یا فریکچر جبکہ بعض ایسے افراد جن کی شولڈر چیسٹ یا ایکزیلا میں ہونے والی کسی بھی سرجری اور ریڈیو ترپی جیسا کہ خواتین ان کو چھاتی کا کینسر ہو چکا ہو اور اس کے بعد ان کی ریڈیو ترپی سرجری اور ریڈیو ترپی ہوئے ہو وہ بھی اس مسئلے کا شکار ہو جاتی ہیں بنیادی طور پر فروزن شولڈر کے اندر شولڈر کے سامنے موجود پٹھے بالخصوص اور اس کے علاوہ اس کے سائیڈوں پہ اور نیچے موجود کیپسول کی شرنکج اس مسئلے کا سبب بنتی ہے اور اس کے یہ بیماری مختلف سٹیجز پہ ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے جس میں پہلی سٹیج کے اوپر صرف کندے میں درد ہوتا ہے اور دوسری سٹیج کے اندر لاؤس آف موشن یعنی شولڈر کا اکڑا اوپن آ جاتا ہے اور برکل آخری سٹیج کے اندر جا کے یہ دونوں علامات آئیستہ بہتر ہونے لگ جاتی ہیں اس مرض کو ہم سیلف لیمیٹنگ کہتے ہیں لیکن یہ سیلف لیمیٹنگ کا ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے جس میں عموماً بعض سٹیڈیز میں جو شو کیا ہے وہ تین سے پانچ سال تک کا دورانیاں ہیں فروزن شولڈر کے مریض درد اور کندے کے اکڑاو کے ساتھ زیادہ تر ڈاکٹرز سے رابطہ کرتا ہے اور اس صورت میں مریض کے کلینیکل ہسٹری ایگزامینیشن اور بنیادی انویسٹیگیشن جس میں کم از کم ایک ایکسری شامل ہے اس کے بعد مریض کا علاج شروع کیا جاتا ہے ایسے مریضوں کا اگر کوئی بھی علاج نہ بھی کیا جائے تو بھی وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہتری کا دورانیاں بہت طویل تین سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تین سے پانچ سال تک چلتا ہے شولڈر کا ایسا ہے مریض جس کو کہ شوگر یا تھائرڈ کا کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے اس میں بھی ہم ان دونوں بیماریوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ پتہ یہ چلایا جا سکے کہ کہیں ان کو یہ بیماری اب لاحق ہو تو نہیں چکی ہے علاج کے طور پر اس مرض میں سب سے پہلے درد والی دوائیاں یعنی کہ پین کلرز جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری جو ایک الیمنٹ ہے وہ ہے انٹر آرٹیکلر سٹیوریڈ اور لوکل انیستیٹک انجیکشن یعنی کہ کندے میں لگنے والا ٹی کا جس کے ساتھ ایک خاص قسم کی فیزیو تھیرپی شامل ہے پین کلرز انجیکشن اور فیزیو تھیرپی کا کمبینیشن انتہائی مؤثر ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو بہت اچھی طرح رسپانڈ کرتے ہیں اگرچہ یہ ایک سلو پروسس ہے اور اس بیماری کے علاج میں تین سے چھ ماہ تک لگتے ہیں نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ مریض اس علاج سے بہتر ہو جاتے ہیں لیکن کچھ مریض اس علاج کے باوجود ان کی بیماری کنٹرول میں نہیں ہوتی اور ان کو اگلے سٹیپ پہ جانا پڑتا ہے جس کے اندر آج کل ہم ہائیڈرو ڈیلیٹیشن یعنی کہ ایک ہائی والیوم انجیکشن شلڈر کے اندر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کی ہول یا کیمرے والی سرجری کے ذریعے ان کنٹرکشنز کو ریلیز کیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہیں ایسے افراد کی اتعداد بہت کم ہوتی ہے زیادہ تر لوگ پہلے سٹیپ پہ ہی منیج ہو جاتے ہیں سرجری کے بعد بھی ایسے افراد کو فیزیو تھیرپی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ایسے افراد کی تعداد انتہائی مختصر ہے اگر آپ کو شلڈر میں کسی قسم کے درد یا اکڑاؤ کی شکایت ہے تو اپنے اورتوپیڈک سرجن سے رابطہ کیجئے شکریہ